بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورة الصف کا مطالعہ کر رہے ہیں جو سکسٹی ون نمبر سورت ہے قرآن پاک کی اس میں جہاد کی تیاری اور اہل ایمان کی اصلاح اس کا ٹاپک ہے اور اس کے ساتھ زمنی طور پر اہل کتاب کی تمام حجت بھی ہو رہی ہے اور پچھلے لیکچرز میں یہ تمام حجت کی یہ جو ٹرمنالوجی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ بات اتنی کلیر آ جائے کہ خود ان کو پتا چل جائے کہ وہ صحیح بات پہ عمل کر رہے ہیں یا غلط پہ کر رہے ہیں خود ان پہ واضح آتی ہے تو تب جا کے اللہ تعالیٰ کسی انسان کا بھی معاملہ اس کی جزا یا سزا جو بھی ہوتی ہے تو اس کو پہلے خود ان کو کلیر ہو جائے کہ جناب وہ کیا کر رہے ہیں تو یہ اس کا ٹاپک ہے اور اس میں ہم کچھ بہت ڈیٹیل سے ہم ہسٹوریکلی بھی دیکھیں گے اس میں آپ دیکھیں کہ سٹارٹ کی پہلی چودہ آیات جہاد کی تیاری ہیں اور اہل ایمان کی اصلا اس کے بعد پھر فائف ٹو نائن محلے کتاب کی غلطیوں سے بچنے کی مثال دی اور پھر ٹین ٹو فورٹین محلے ایمان کی اصلا ان کے لیے ایک فائنل ریزلٹ یہ بھی اس میں اسی صورت میں ہے تو یہ چودہ آیات پر یہ صورت ہے تو اس میں بہت سے سوال ہوں گے آپ کے ذہن میں اس لیے آپ ہسٹوریکل سیچویشن بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ ہوا یہ تھا اصل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکومت مل گئی تھی تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم نے جہاد کرنا ہے اور جہاد کرتے ہوئے تم نے زمین کا ایک بڑے حصے کو تم نے فتح کرنا ہے تو یہ اس کام کے لیے پھر جہاد کا حکم ان کو دیا گیا تھا اور انہوں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور بنا دیا کہ تاکہ ان کی ایک جزا کا صورت جو ہے وہ سامنے آ جائے تو یہ پوری صورت میں یہی بات چلتی ہے اور پھر ظاہر ہے اس کے کچھ حصوں میں کچھ اور بات ہوگی تو سٹارٹ میں اب ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کریں زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست ہے بڑی حکمت واحد ہے کہ زمین سے آسمان تک ہر وہ چیز یعنی بڑے بڑے گلیشئرز ہیں بہت بڑی بڑی اب اللہ تعالیٰ نے گلیکسیز بنا رکھی ہیں بہت سے جیسے یہ چاند ہے سورج ہے بہت سے ستارے ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں اب کیسے کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم اندازہ بس یہ کر سکتے ہیں کہ یہ سب مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کے این مطابق عمل کر رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہے ویسے ہی کر لیتے ہیں اور وہ زبردست بڑی حکمت والا ہے تو یہ آیت آپ دیکھیں گے کہ بہت سی کچھ آیات کے اندر یہی ٹاپک کے طور پر یہ بات شروع ہوئی یعنی پچھلی صورتیں بھی دیکھنے کچھ اگلی بھی دیکھنے اس کے اندر سٹارٹ میں یہ بات ہوتی ہے اب فرمایا اب یہ اصلاح کی بات ہے کہہ لے اب وہ بات کیوں کہتے ہیں جو کرتے ہیں اللہ کے نزدیک یہ بہت نراضی کی بات ہے کہ آپ وہ بات کہیں جو کرتے ہیں کہ اللہ تو انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح جنگ کرتے ہیں کہ گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے انہی اصل بات کیا ہے کہ اہل ایمان میں سے کچھ لوگ تھے کہ جو ابھی ایمان لائے ظاہر ہے کہ ابھی وہ اصلاح کی انہیں ضرورت تھی ٹریننگ کی ان کو ضرورت تھی تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹریننگ کی انہیں بتایا کہ بھی آپ بات کیوں کہتے ہیں کہ جب کرتے ہیں کچھ نہیں ہے یعنی کس کی بات ہے اب یہ بات اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ نراضی کی بات ہے کہ آپ جس چیز کو مان رہے ہیں اس پہ آپ عمل نہیں کر رہے ہیں یعنی آپ کہتو رہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ نے جو ایتھکس ہمیں سکھائے گئے اس پہ عمل نہیں کر رہے تو یہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اب یہ ایک وارننگ کے طور پر آ گیا تو پھر بہت سے لوگ جو اب ایمان لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو سمجھ آ گئی بات کو اور انہوں کے عمل بھی ٹھیک ہونے لیں تو یہ ان کی ٹریننگ کے طور پر بتایا گیا اور ہمارے لیے بھی یہ ہی ہے ہمارے ہم بھی دیکھیں تو یہ بہت کومن ایک برائی ہمارے ہم ہیں کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور عمل نہیں کرتے تو یہ ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ بات چیز پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکم دیا کہ آپ سیسہ پلائیوی دیوار بن کر آپ جہاد کریں یعنی اب یہ کیا سیسہ پلائیوی دیوار کیا ہے یعنی آپ خود سوچئے کہ آپ جب کنسٹرکشن کرتے ہیں ایک بیلڈنگ کو تو اگر آپ سیسہ کے ذریعہ اس کی دیوار ہو تو وہ بہت مضبوط ہوتی ہے ٹوٹتی نہیں تو حکم ہوا کہ تم نے اب یہ جہاد کرنا ہے تو اس کے لئے تم لوگ بلکل اکٹھے بیٹھ کے کرنا اس میں یہ نہ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کرنے لیں انفورچنٹلی دیکھیں ہمارے ہاں بھی ایسے ہوا ہمارے زمانے میں بھی کہ جن لوگوں نے جہاد کا بڑا اعلان کیا لیکن پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ان کی گردنیں مارتے ہیں دیکھیں کہ یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے اور ہم اس پہ اس کی اگینسٹ عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اب مثال کے طور پر اہل کتاب کی حرکتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہ اب یہ ان کی لئے ایک تمام میں حجت بھی ہو جائے تاکہ انہیں پتا چلے کہ ان کی کیا غلطی ہیں اور ساتھ ہمیں بھی پتا چلے کہ غلطی ہے کیا اب یہ دیکھیں کہ آپ پوری قرآن پاک میں اہل کتاب کی بڑی بات آپ پہلے پڑ چکے ہیں تو ان کا اس لئے آتا ہے کہ ہمارے لئے اس لئے پھر اس میں آتا ہے کہ بھی جو غلطیاں انہوں نے کر بیٹھے تو ہم نے نہیں کرنی کہ وہ بھی اہل امت تھی ایک نیک امت بنی تھی حضرت ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام سبھی کی امتوں میں پھر جو برائیاں ہی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی تا کہ ہم نے بچنا یہ مقصد تھا اب دیکھیں اب یہاں ارشاد کیا ہے وَاسْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ بھی کیس سٹڈی ہے کہ جو یہود کے ساتھ ہوئے تھے اب یہود کون تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی اور اس نے اسے ایک فرقہ بنا جو کہ یہودی کہلاتے ہیں آج تو حکم وغا کے یہود کا رویہ بھی یہی تھا کہ یاد کیجئے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے افراد بار بار کی نافرمانیوں سے تم مجھے کیوں عذیت دیتے دالالے کے تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں لیکن اس تنبیہ کے باوجود جب انہوں نے ٹیڑے اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دی اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو بھی ہدایت نہیں کرتا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی یہی ارشاد ہوئی وَاسْ قَالَغِيْسَبْنُ مَرِيَمَا يَا بَنِيْ اسْرَائِلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَا يَدَيَّ مِنَتْطَوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي مِنْ بَعْدِسْمُهُ اَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ان کی یہ ٹیڑ اسی طرح قائم رہی یاد کیجئے کہ جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے بن اسرائیل میں آپ کی طرف خدا کا بھیجاوا رسول تو رات کی ان پیشین گوئیوں کا مصداق ہوں جو مجھ سے پہلے موجود ہیں اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا مگر ان کے پاس جب وہ کھلی کھلی نشانیاں لے کر آگئے تو انہیں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو یعنی اب یہ دونوں امتوں کے مسئلہ آئے کہ جب موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام پر ایمان تو لے آئے تھے لیکن آپ کی یہ نافرمانی کرنے لگے اور عذیت دینے لگے یعنی اس کی ایک مثال ہے کہ آپ نے جیسے پڑھا سورت البقرہ میں کہ ایک ان کی پارٹی نے یہ کیا کہ ایک بچڑے کی کو اپنا ایک خدا سمجھ لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے تھے پھر اس کے بعد جب ان کی سزا ہو گئی سمجھ آگئی بات انہیں تو پھر حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام نے جہاد کے لئے انہیں حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ چلی اور فلسطین کو فتح کر لیں تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اور اللہ کا بیٹا اللہ جو ہے نا وہ آپ دونوں جا کے یہ کرلیں جہاد وہ فتح کرلیں جب ہو جائے گا تو ہم آ جائیں گے تو اس طرح کی حرکتیں دیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی اس کے بعد حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی مثال دی کہ انہوں نے بتایا بن اسرائیل کو کہ جی آپ کے خود تورات میں موجود ہے یہ پیشین گوئیاں کہ آپ میں اللہ کا رسول آئے گا تو وہ میں ہوں اور انہوں نے پوری ڈیٹیل بھی بتا دی پوری صلیتیں بھی بتا دیں سب بتایا اور پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھئے کہ میرے بعد بھی ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا اب آپ دیکھئے کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نام احمدی تھا ان کی والدہ نے ان کا نام احمدی رکھا اب دیکھئے کہ یہ خود کیا تو لوگوں نے پھر بھی یہ کیا کہ جناب یہ تو جو انہوں نے بڑی نشانیاں بڑے ثبوت کے طور پر کچھ موجزے کر کے دکھائے کہ یہ تو جادو ہے اور کچھ نہیں تو یہ حرکتیں انہوں نے کیا اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ حضرت عیسی علیہ السلام نے یہ جو بتایا گیا کہ ان کی ایک پیشین گوئیاں ان کے بارے میں کیا تھیں آپ خود آپ مستثنہ استثنہ یہ پانچویں بک ہے بائبل کی اس کو پڑھ لیجئے تو اس میں ذکر آتا ہے کہ جی آپ کے ہاں مسیح آئیں گے جو آپ کا یہ سارے کریں گے مسئلہ ہے اچھا اب ان کے ساتھ تو معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ جناب یہ مسیح جب آئیں گے تو ہماری جو سیاست ہے دوبارہ اچھی ہو جائیں تو اسی پہ بڑی دعایں کرتے تھے اب حضرت عیسی علیہ السلام آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھی اصل آپ کے اندر ایتھکس کے خلاف آپ عمل کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کریں اصل یہ چیزیں یہ ہوں گے تو آپ کو پھر آپ کی حکومت بھی صحیح بن جائے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو ہمیں جی الٹی بات کر رہے ہیں انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے یہ حقیقت ہے اس کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام نے اب جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو بتایا گیا کہ میرے بعد بھی ایک رسول آئیں گے ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ آئی تو اب دیکھئے اس کے لئے میں یہ ارز کروں گا یہ دیکھئے کہ یہ انجیل ہے اس کو پڑھ لیجئے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا یہ خود انجیل اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے بلکہ آپ کے صحابہ اکرام نے جو کتابیں لکھی ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی سیرت تو جہاں پہ بھی حضرت عیسی علیہ السلام کی ارشادات میں جہاں ان کا کچھ جواب یا آپ کا کچھ خطبہ یا لیکچر ہوتا ہے تو وہ اصل میں انجیل ہوتی ہے تو اس میں دیکھئے کیا ارشاد فرمایا یہ برنباس کون تھے یہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بڑے بڑے صحابی تھے انہوں نے یہ لکھی ہے کتاب تو کیا فرمایا تو یوسف علیہ السلام یعنی عیسی علیہ السلام نے جواب دیا اس مسیح کا نام قابل تعریف ہے کیونکہ خود خدا نے اس کا یہ نام رکھا جب اس نے اس کو روح پیدا کی اور اسے ملکوتی شان میں رکھا خدا نے کہا کہ محمد انتظار کرو کیونکہ میں تمہاری خاطر بہشت یعنی جنت دنیا اور بڑی تعداد میں مخلوق پیدا کیا چاہتا ہوں جن کو میں تمہیں توفے میں دیتا ہوں یہاں تک کہ جو تمہیں مبارک کہے گا مبارک ہوگا اور جو تمہیں کوسے گا لانتی ہوگا جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تو اپنا رسول نجات بنا کر بھیجوں گا اور تمہارا کلام سچا ہوگا یہاں تک کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی پر تمہارا دین نہ ٹلے گا سو اس کا پاک نام محمد پھر بھیڑ نے اپنی آوازیں بلند کر کے کہا کہ اے خدا ہمیں اپنا رسول بھیج اے محمد دنیا کی نجات کے لئے جلدہ یعنی اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو یہ پوری بات بتائی گئی کہ بھی دیکھیں آپ کے یہ رسول آئیں گے اب ظاہر ہے یہ ترجمے میں اصل تو احمد ہی انہوں نے بتایا تھا تو انہوں نے پھر وہ محمد کر لیا جب ترجمہ کرتے ہوئے اس میں یا آ گیا لیکن بات ایک ہی ہے کہ اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ کا اصل والدہ نے ان کا نام رکھا تھا احمد تو یہ رسول آئیں گے تو اب وہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں بڑی دعا کر رہے تھے کہ آخری رسول کو بھی لے آئیں تاکہ دنیا کی نجات آجائے نجات کیا تھی انہیں انہیں ایک بڑی مصیبت تھی کہ وہ رومن ایمپائر کے انڈر رہ رہے تھے اور رومن ایمپائر جو ہے وہ بہت بڑی سپر پاور تھی اٹلی کی اور اٹلی سے لے کے انہوں نے فتح کر کے افریقہ اور یہ فلسطین سب فتح کیے ہوئے تھے تو یہی دعا کرتے تھے کہ کسی طرح یہ آخری رسول بھی آ جائے تاکہ ہم یہ نجات جو ہے بچ جائے ہمیں یہ ہمارا مسئلہ لوگ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ انجیل پہ پھر کرسچنز کیوں نہیں مانتے تو اس پہ یہ میں حرص کر دوں آپ کو ایک ڈیزاسٹر ہوا کرسچنز کے اندر یہ آپ انگلیش میں دیکھئے یہ کون تھے برنباس تو یہ گوسپل آف برنباس ہے یہ گوسپل کیا ہے کہ یہ وہ انجیل ہے یہ وہ بک ہے جو انہوں نے لکھی اور سکسٹی ون سی میں وہ فوت ہوئے اب یہ ان کی ڈیٹیل ہے کہ جو منسکرپٹس آر نون to have existed both ڈیٹیڈ ہنڈرڈ سمتنگ کوئی ٹائم ہوگا کہ جب ان کو یہ انجیل ملی تو پھر یہ بتاتے ہیں کہ سپریٹڈ فروم پول یہ فورٹی نائن سی میں یہ واقعہ اب یہ پول کون ساتھ تھے یہ سابی نہیں تھے بلکہ یہ اگلی نسل کی آیت ہے اور خود اب کرسچنز کی بکس پڑھ لیں جس کو یہ سینٹ پول کہتے ہیں سینٹ کا مطلب کہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ جس کو آپ کہیں کہ یہ بہت بڑے ایک بڑے نیک آدمی سینٹ یا جس کو جیسے مسلمان جیسے کہتے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑے صوفی بہت بڑے بزرگ تو اس طرح کے پیر ہیں تو اس طرح کے یہ سینٹ پول تھے اچھا تب یہ آئے اور انہوں نے بڑی دعوت کا کام کیا تو برنباس رضی اللہ تعالیٰ صاحبی کے اور انہوں نے بڑا کیا اختلاف کہ بھی آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور اصل غلطی کیا تھی پول نے یہ کیا تھا کہ جناب یہ جو تورات ہے یہ صرف بنی سرائر کے لیے اگلی اور قوموں کے لیے نہیں تو حضرت برنباس رضی اللہ تعالیٰ بڑا کلیرلی بتاتے تھے کہ نہیں یہ بتایا تھا کہ وہ تورات کو منسوخ کرنے نہیں آئے بلکہ اس کو پورا کرنے آئے تو بھی اس لیے اس پہ کریں عمل اور پھر سنٹ پول نے پھر یہ کام یہ بھی کیا کہ کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی قرار دے دیا تو برنباس رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی ان سے اختلاف کیا بڑا انہوں نے واضح کیا اور چلیں اس کے بعد بارہ سال ان کو گزرے اور پھر وہ اس دنیا سے چلے گئے تب بھی یہ ہوا کہ برنباس رضی اللہ تعالیٰ پر جو ان کے شاگرد تھے وہ رہے اور وہ چلتے رہے تقریباً چھ سو سال تک وہ رہے اور برنباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کتاب لکھی تھی آپ کی سیرت کی وہ یہ ہے برنباس کی انجی پھر یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی دعوت آئی تو ان لوگوں کو بلکل بات کلیر تھی اور ان کی مجورٹی تھی جو ایمان لے آئی جس کی ایک بڑی مثال جو نجاشی جو افریقہ کے بہت بڑے بادشاہ تھے رضی اللہ تعالیٰ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا میسج جب ان تک پہنچا قرآن پاک کو انہوں نے پڑھا تو ان کو پورا ایمان لے آئے اور اس کے بعد پھر ان کے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ السلام جو ہجرت کر کے حفشہ میں آئے تھے انہوں نے یہ دعوت پھیلائی اور وہاں کی مجورٹی وہ ایمان لے آئی یہ آج تک کا جو ملک ہے وہ ایریٹیریہ اور پھر سوڈان کا ایریہ تو اب دیکھیں گے کہ ان کی مجورٹی وہ ایمان لے آئی تھی یہ وہ تھے جو برنباس رضی اللہ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے پھر لیکن مجورٹی کا یہ ہوا کہ کرسچنز کی جو مجورٹی ہے وہ سینٹ پال ہی کے مرید رہے اور اسی پہ رہے اور انہوں نے آہستہ آہستہ تو پھر یہ ہوا کہ یہ برنباس کی جو بک تھی انجیل اس کو انہوں نے چھپا لیا تب بھی رہا لیکن پھر سیکسٹین سیونٹین عیسوی کلنڈر میں یہ ہوا کہ خود اٹلی ہی کے جو مین ان کے مین ان کا جو چرچ جو پورے کرسچینٹی کو مینج کر رہے تھے تو وہاں انہی کو اپنی لائبریری کے اندر سے یہ ملی برنباس کی انجیل اب اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد کیا تو اس وقت تو برنباس کے امت یعنی آپ کے جو شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردتے وہ بھی زندہ تھے ان کو یہ بات سمجھ میں آگئی تھی اس لئے وہ ایمان لائے تھے لیکن اور دیگر جو سینٹ پاول کے جو کرسچینٹس تھے وہ ایمان نہیں لائے یہ ہوا ان میں سے بھی کئی لوگوں کو سمجھ آئی وہ ایمان لائے کچھ نہیں لائے تو یہ معاملہ تو اصل ہسٹری ہے ابھی بھی آپ کرسچین سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ برنباس کی انجیل جو ہے یہ کوئی اثنٹک نہیں تو بھی کیوں اثنٹک نہیں آپ خود بائبل کے اندر آپ وہ بکس پڑھ لیں تو برنباس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑے ساتھ کہیں گے ہاں جی وہ ہیں یہ لیکن ہو سکتا ہے مسلمانوں نے کسی طرح سے یہ کتاب اجاد کر لی تو بھی اگر اجاد ہی کی ہوئی مسلمانوں نے تو پھر آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا جناب تو پھر آپ کے جو پوپ ہیں ان کو اپنی لائیگریری میں یہ کہاں سے مل گئے کیا مسلمانوں نے کسی طرح وہاں سے جہاں پہ وہ پہنچ بھی نہیں سکتے تھے اٹلی میں کبھی فتح نہیں ہوا وہاں تک مسلمان کا بھی آئے نہیں تو انہوں نے کہاں سے یہ پہنچا دی یہ سوال تو یہ ان سے سوال پوچھ لی جائے گا اپنے ان بھائیوں سے تو یہ ریزلٹ تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا پھر اعلی کتاب کی مزید غلطیاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی وَمَنْ أَظْلَمُوا مِمَّنِ افْطَرَا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَا وَهُوَا يُدْعَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ یہی ٹیڑ اب بھی قائم ہے ذرا بتاؤ کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے درہ لیں کہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے حقیقت یہ کہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا یعنی اسلام کیا یعنی یہ کوئی انفورچنیٹلی ہم لوگوں نے اپنا ایک قومی مذہب سمجھ لیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے وہی اسلام ہے اسلام کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سرنڈر ہونا اب وہ کوئی بھی ہو چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے اسلام پر جو ایمان لائے وہ بھی اسلام پر تھے اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام جو بھی آئے سب اسلام پر رہی تھے سب ہی مسلمان ہی تھے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بہتان باندھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو ہدایت نہیں دی بلکہ اپنی جس گمرائی میں وہ تھے تو اسی میں رہے اچھ آپ یہ دیکھئے کہ یہ جھوٹے بہتان کیا لگائے گا کہ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی بیگم قرار دے دیا مواز اللہ اسی طرح یہودیوں نے بھی ایک حرکت کی کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ پر بہتان لگائیں ایز ہی حرکتیں کی اچھا پھر اس کے درمیان اس سے پہلے ان کے ایک فرقے نے یہ کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو خدا کا بیٹا انہوں نے قرار دے دیا تو یہ حرکتیں اچھا خود ہم اپنے مسلمانوں میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے کوئی نیک بزرگ جو بھی گزریں ان کو ولی اللہ قرار دے کر اور پھر جا کے انہی کی قبر پر جا کے ان کی پوجہ کرتے تو یہ جھوٹے بہتان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بڑے کلیر بتا دیا گیا کہ یہ ایسا نہیں کرنا تو جنہوں نے کر دیا اللہ تعالیٰ پھر چھوڑ دیتا اپنی گمرائی اس کے بعد فرمایا خدا کے اس نور کو وہ اپنے موں کی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار یعنی ہوا کیا کہ اب بہت سارے بنی اسرائیل کے لوگ وہ چاہتے تھے کہ بھی کسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو کسی طرح ڈیلیٹ کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا چاہے وہ ان کو جتنا برا لگے اور اللہ نے کر دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھی یہ بھی کیا کہ بالکل اصل اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں یہ قرآن ہے جو آج بھی موجود ہے آپ کسی ملک میں چاہے آپ کرسچنز کے ممالک میں چلے جائیں ایون جیوز کے آپ اسرائیل میں چلے جائیں وہاں بھی آپ کو یہ قرآن مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی اوریجنل الفاظ میں ہی ہوگا کہ اگر اس کا ترجمہ کرنے میں ہم ان سے غلطی ہوئی تو تب بھی یہ موقع آتا ہے کہ کوئی بھی اور سکولر بتا سکتا ہے کہ یہ غلطی آپ کی اصل بت مطلب یہ ہے تیسے حد تک ہے یہ واقعہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اب ہمارے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پوری دنیا کے ہر انسان کے گھر تک پہنچا دیا تو دیکھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور کو کر لی ہے اچھا بعض لوگوں نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا کہ جناب نے اس سے ہماری ہم سپر پاور بنیں گے ہماری حکومت چلی رہے گی تو یہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں لیکن پھر اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا اب یہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اصل ہدایت ہے وہ موجود ہے جس انسان کو چاہیے ایک ہدایت کا شوق وہ پڑھ لیں سمجھ سکتے ہیں اور جس کو ہدایت کا شوق نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا ہے جو بھی اپنے معاملہ پھر جو بھی اللہ نے معاملہ کرنا وہ کر دے گا پھر فرمائے واللذی ارسلہ رسولہ بالہدا ودین الحق لیوظہرہ علی الدین کل ہی ولوکر المشرکون وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس سرزمین کے تمام مذاہب پر اس کو غالب کر دے خواہ یہ مشرکین بھی اسے کتنا ہی ناپسند کریں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کیا کہ اپنے اس دین کو ایسا غالب کر دیا کہ جس میں مشرکین ناپسند ہو اور مشرکین خود جتنے ان کے لیڈر تھے مارے گئے اور جو بج گئے وہ سارے ایمان لے آج بھی اب دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین کو جو خاص طور پہ یہ عرب کا ایریا ہے جو سعودی عرب یمن امان بہرین کوئر یہ سب تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ بھی آپ نے یہ لوکیشن یہ ساری اللہ نے آپ کے لیے کر دی ہے جس میں عراق ایران افغانستان اور پھر مغرب کی طرف چلیے تو پھر آپ کو یہ مصر لیبیا اور مراکش یہ سارے کے سارے یہ تیہ کر لیے ہوئے تھے جو اس زمانے میں دنیا کی دو سپر پاورز کے علاقے تھے یہ پورے تیہ کر لیے تھے اور صحابہ کرام نے اسے فتح بھی کر لیا اور آج تک بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین پوری طرح غالب ہے اب غالب کس طرح ہے سیکلوجیکلی کم از کم ہے کہ جس کو بھی ہدایت کا شوق ہے وہ اس کو مل جاتا ہے اور جو خود گمراہی میں چاہے تو ٹھیک اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں حساب دے گا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے کچھ حکم ارشاد فرمایا اب اس میں یہ ارشاد ہوا یا ایوہاللزین آمنو حل ادلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب علیم اے لیمان میں آپ کو وہ بزرس بتا دوں جو آپ کو دردناک عذاب سے نجات دے تؤمنون باللہ ورسولہ و تچاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم وانفسکم زالکم خیر لکم انکن تم تعلمون یہود نے جو رویہ اختیار کیا اس کے برخلاق آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے جس طرح کے ایمان لانے کا حق اور اپنے جان و مال سے اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے یہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ سمجھیں اس کے بدلے میں اللہ آپ کو گناہ بخش دے گا اور آپ کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہریں ہوں گی اور بہترین گار عطا فرمائے گا جو ہمیشہ باغوں میں ہوں گے یہی بڑی کامیان یعنی اب یہ جہاد کا جو حکم آیا اس کا کیا اللہ تعالی نے ریزلٹ بتا دیا کانفام ہے تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اور تمہیں جنت میں پہنچا دے جس میں بہترین گھر ہوں گے نیرے ہوں گی باغ ہوں گے انجوائی کرنا تو اب یہ جہاد کیا تھا اس کے لیے جہاد کا جو لفظ ہے یہ واضح ہے کہ عام طور پر ہم جہاد کا مطلب صرف جنگ ہی سمجھتے ہیں لیکن عربی میں جہاد کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بڑی ایفٹ کرنے اس ایفٹ کی ایک شکل تو جنگ بھی ہو سکتی ہے دوسری ایفٹ ہو سکتی ہے کہ دعوت دین کی پہنچانا تیسری ایڈوکیشن بھی ہو سکتی ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے یہ تینوں کام کی یعنی انہوں نے پہلے تو یہ کیا کہ ایک جنگ کی اور جنگ میں انہوں نے یہ کیا کہ دو سپر پاورز کی ملٹری کے ساتھ جنگ کی اور سارے سرنڈر ہوتے چلے گا یہ کام ہو اس کے بعد پھر یہ جہاد کی بھی ضرورت پڑی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے جو ایمان تو لائے تھے لیکن انہوں نے دہشت گردی شروع کی تو اس کو پھر حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان معاملے کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی یہ بھی جہاد انہوں نے کیا پھر دوسرا جہاد یہ کیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو الگ الگ شہروں میں ایڈوکیشن کے لیے بھیجے گئے اور ہر ہر شہر میں جا کے وہ پوری ٹریننگ کرتے رہے یہ آپ ہسٹری پڑھ لیجئے گا جو علمی اور تہذیبی اور دعوتی تاریخ ہے جس کی سات بکس اب تک میں لکھ شکا ہوں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح صحابہ اکرام نے کیا یعنی عام لوگوں سے سیویلینٹ سے ان کی کوئی جنگ نہیں ہوئی کبھی نہیں ملٹری کے ساتھ ہوئی تھی اور ملٹری نے جب خود سر انڈر کیا انہیں بھی چھوڑ دی کوئی مسئلہ ہے اور اس کے بعد عام لوگوں میں ایک تو یہ واقعہ جو غیر مسلم ہیں وہاں تک دعوت پھیلائی پہنچی جو ایمان لے آئے ان کی پھر پوری ایک ٹریننگ ایڈوکیشن کا کام انہوں نے کیا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بعد کے زمانے میں پھر یہی سلسلہ چلتا رہا اور وہ زیادہ تر یہی ہوا کہ کوئی اگر سیاسی مسئلہ آیا تو جنگ کی ورنہ نہیں کی انہوں نے کسی سے اور وہاں سے آپ دیکھیں کہ آج تک آپ کو مسلمان نظر آئیں گے جو چائنہ سے لے کے اور پھر امریکہ اور کینیڈا تک ہیں یہ کیسے آئے اور انہوں نے یہ دعوت پھیلائی ہے جیسے انڈونیشیا اور ملیشیا کے میجورٹی وہ صرف دعوت کے ذریعے ایمان لائے تھے آج بھی موجود ہیں اور چائنہ والے ایسے ہی سری لنکا والے بھی ایسے ہی جو ایمان لائے دعوت سے یہ ہوا تو یہ سارا جہاد ہے صحابہ اکرام نے کیا اور پھر اگلی نسل نے پھر یہ کیا تو ہمارا بھی یہی کام کرنے گا اب فتح کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دے دی صحابہ اکرام کو وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ المؤمنین اور ایک دوسری چیز بھی عطا فرمائے گا جو آپ چاہتے ہیں یعنی اللہ کی مدد اور فتح جو انقریب حاصل ہو جائے گی ایمان والوں کو اس کی بشارت دے دیجئے رسول یعنی اب یہ بشارت کیا ہوئی یعنی یہ صورت جب نازل ہوئی ہے تو ابھی مکہ بھی فتح نہیں ہوا صحابہ اکرام کو اب یہ بتا دیا گیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے مکہ اور اس کے بعد پورا عرب فتح ہو گیا اور پھر اس سے اگلا سٹپ صحابہ اکرام میں دو سپر پاور جو آج کل کے زمانے کی آپ کہہ لیں کہ جیسے امریکہ اور یورپ ہے یا چائنہ ہے تو بالکل یہی حیثیت تھی ایران کی اور رومن ایمپائر کی ان سب کو فتح کر لیں یہ ہو گیا مانا کہ یہ فتح بھی ہو گئی اور پھر اس کے بعد دیگر اور ممالک میں دعوت کے ذریعے یہ پوری فتح وہاں سے بھی ہو گئی اب اللہ تعالیٰ نے مثال دی اہل ایمان یا ایوہ الذین آمنوا کونو انسار اللہ کما قال عیس ابن مریم للحواریجین من انساری لللہ قال الحواریجون نحن انسار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وَقَفَرَتْ طَوَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا لَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ وَأَصْبَحُونَ ظَاهِرِي اہل ایمان اللہ کی مددگار بن جاؤ بن جائیا جس طرح عیسیٰ بھی مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لائیا اور ایک بڑا گروہ اپنے کفر پر جمع رہا پھر ہم نے ایمان والوں کو ان کی دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب ہو کر رہے تو اب یہ جو بشارت صحابہ کرام کو جو دی گئی تھی تو وہ مثال دی کہ ہم نے اسرائیل اسلام کے حواریوں سے یہ معاملہ ہوا تھا ایسے ہی آپ کا بھی ہونا تو اب اس کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ آپ خود ہسٹری پڑھ لیں اب ظاہر ہے کہ میں نے سات بکس میں جس پہ لکھ دی تو اس کی ایک سمری میں یہاں پہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ یہ خود دیکھ سکتے اب دیکھئے سب سے پہلے ہم ہواریوں کی بات کریں کہ جو حضرت عیسی علیہ السلام کے جو بہت مخلص اور بہت عرصے تک ٹریننگ لیتے رہے تو بائبل کے مطابق یہ گیارہ ہواری تھے جنہوں نے بہت ٹریننگ کی تھی باقی دعوت تو اوروں تک پہنچی تھی وہ بھی ایمان لائے تھے لیکن یہ بہت خاص ثابت ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اللہ کے مددگاہ ہیں اب اللہ کو مدد کی کیا ضرورت تھی لیکن اللہ تعالی نے یہ ایکشن اس طرح سے کرانا تھا کہ اہل ایمان کے ذریعے یہ فتح آئے ورنہ اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے کر دیتا یا اللہ خود ہی کر لے تو اس میں کیا مسئلہ تھا لیکن ان کا امتحان بھی تھا کہ بھی تم ایمان لائے تو چلو پھر یہ عمل کر کے دکھاؤ انہوں نے کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پھیلایا ہے آپ دیکھیں کہ یہ ایریا ہے جو فلسطین کا ہے جرشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے آپ چلے گئے اللہ تعالی جہاں لے گیا ہے اس کے بعد ان ہواریوں نے یہ دیکھیں یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پوری رومن ایمپائر تھی وہاں پہ چلتے چلتے ایک ایک جگہ دعوت انہوں نے پھلائی ہے اور کچھ اگلی نسل نے پھر یہ کیا کہ یہ ایجپٹ کی طرح انہوں نے پوری دعوت پھلائی ہے اور اب ہوا کیا یعنی اسی بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انکار نہیں لائے تھے اللہ تعالی نے ان پہ صدای آئی کہ خود رومن ایمپائر کے دریئے ان کو ایسی صدا ہوئی یہ سیونٹی ایسوی سیون زیرو ایسوی اس سال میں یہ واقعہ ہوا کہ رومن ایمپائر نے پورے یورشلم کی تباہ کر دی اور بنی اسرائیل کی میجورٹی کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان میں سے جو بچ سکے تو انہوں نے کسی طرح جان چھڑا کے کئی ممالک میں جا کے چلے گئے تو بچ گئے وہ ہی ہیں کہ جو یہودی آج کل موجود لیکن میجورٹی یہ ہوا کہ وہ مارے اچھا اب وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی ان کا کیا ہوا ان کو رومن ایمپائر نے پوری آزادی دی کہ رو بھی تم آرام سے جیسے مرضی دعوت تم پھیلاو نو پرومن اور انہوں نے یہ دیکھی اتنے سفر کرتے کرتے اٹلی تک انہوں نے کیا اور بڑی تعداد ایمان لانے لے اور 330 330 کیلنڈر میں یہ ہوا کہ خود وہاں رومن کے بادشاہ وہ ایمان لے تو یہ وہ بادشاہ ہے کہ جن کو کنسٹنٹائن ان کا نام تھا تو وہیں سے ایک ترکی میں انہوں نے اپنے نام پر ایک شہر بنایا تھا جس کو کسٹنٹنیا کہتے ہیں عربی میں اور آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ اب اٹلی نے اے ساری ترکی والوں نے اس کو استمبول کا نام رکھ دی یہ آج بھی موجود ہے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور ابھی تک اسی انہی بادشاہوں کے محل ابھی بھی موجود ہیں آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں دیکھتے دیکھ سکتے تو میرا سفر نام آپ ترکی کا وہ پڑھ لیجئے گا کہ اس کی ایک ایک لوکیشن اور اس کی تصویر بھی آپ کو نظر آئیں گے اب جب کنسٹنٹائن جب ایمان لائے تو پوری رومن ایمپائر ایمان لائے ہیں اور پھر آپ دیکھیں یہ پورا ایجیپٹ لیبیا اور وہاں سے ہوتے 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 ان کی دعوت اور پھر سوڈان ایریٹیریا سارے ایمان لائے ہیں یہ ریزلٹ ہوا یہ ان کی فتح ہوئی صرف دعوت سے اب ہم اپنی امت کو دیکھتے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس پہ یہ ان کو ایک یہ فتح کا اعلان ہو رہا ہے بشارت دی جاری تو اس کا ریزلٹ کیا ہوا یہ اب اس کی ہسٹری کو آپ دیکھئے گا اب دیکھئے سب سے پہلے جنگ خندق ہوئی تھی پانچ ہجری جس میں پورا عرب کے تیس ہزار لوگ مدینہ منورہ کو فتح کرنے آگئے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی تعداد کوئی ایک ہزار تھی یہ اب اللہ تعالیٰ نے معاملہ کر لیا کہ ہوا کے ذریعے ان کو بگوا دی پھر جنگ خیبر ہوئی سیون ہجری کے جس میں پورے جو جیوز کے قبیلے جو اس وقت سیونٹی ایسوی سے جو نکل کے آئے ہوئے تھے عرب سہرا کے اندر رہ کے تو وہ تھے اور وہ مدینہ پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور پورا خیبر کو فتح کرنے پھر ایٹھ ہجری اور اگر آپ اس وی کلنڈر میں کہیں سکس انڈر تھرٹی میں یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ بھی فتح ہوا بغیر کسی جنگ صحابہ اکرام گئے اور سب سرنڈر ہوتے چلے اس کے بعد ایٹ ٹو ٹین ہجری کے لنڈر میں کیا ہوا کہ پورا عرب جس میں امان عرب امارات کوئت قطر بہرین یمن سارے فتح ہو گئے بغیر کسی جنگ سب سرنڈر کر رہے ہیں تو یہ فتح ہوئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیونت ہجری کو اس دنیا سے اب چلے گئے اللہ تعالیٰ کے حضور تو تب کچھ جالی نبیوں نے یہ سوچا کہ یہ یاد یہ نبوت سے لگتا ہے یہ حکومت بڑی اچھی چلتی چلو ہم کر لیں انہوں نے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فتح کر لیا جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے لشکر کو ان علاقوں میں جس میں یمن میں اور اسی طرح اب یہ جو ریاض کا ایریہ ہے اس کے آس پاس کے ایریے میں یہ نجد کا یہ پورا ایریہ اس میں تھا تو ان کو آسانی سے صحابہ اکرام نے سرندر کر انہوں نے مجبوراً کرنی پڑی یہ بھی ختم ہو گیا اس کے بعد ٹویلو ہجری میں اراق فتح ہو گیا پھر ففٹینتھ ہجری تک ایران فلسطین لبنان اور مصر یہ سارے فتح ہو گئے اب یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت خلیفہ تھے وہ حکومت چلا رہے تھے اس کے بعد ففٹین ٹو تھرٹی سکھ ہجری میں کیا واقعہ تاجکستان ازبکستان ترکمانستان افغانستان لیبیا تیونس الجیریہ مراکش یہ سب فتح ہو گئے اب اس میں حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے زمانے میں یہ ایکشن ہوا اور اس میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی صرف ان کی ملٹری کے ساتھ ہوتی ہوئی اور وہ سب سرندر ہوتے چلے گا یہی واقعہ ویسے ہی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پورے فلسطین کو فتح کر لیا تو ساری بڑی جنگجو قومیں تھی لیکن سب سرندر ہوتی چلے گئے وہاں پہ بھی یہی ہوا تھا اچھا صحابہ کرام رضی اللہ نمہ کے بعد پھر یہ تھا کہ آج کل ہمارا جو سندھ ہے اور پنجاب ہے یہ سارا حصہ اس کو عرب اس سے سندھی کہتے ہیں یعنی جہاں پہ بھی دریہ سندھ جہاں سے آرہا اس سارے کو سندھی کہلاتے تھے تو 92 میں تو یہ ہوا کہ محمد بن قاسم نے آج کل کراچی سے لے کے اور ملتان تک کو انہوں نے ہی فتح کر لیا تھا ایک سال اس کے بعد پھر ایک مزید یوہ کے 900 to 11 100 ہجری میں ایک یہ بڑی فتح ہوئی کہ ملیشیا انڈونیشیا سری لنکا بنگلہ دیش فلٹین چائنہ اور درمیانی افریقہ ان سارے علاقوں میں صرف دعوت پہلتی رہی اچھا وہ اس سے پہلے ہی چلتی ان کی مجھورٹی مان لے بڑی طرح سری لنکا اور چائنہ کو کہ لیں کہ کچھ حصہ اس طرح فلپین کا بھی کچھ حصہ لیکن ملیشیا انڈونیشیا اور بنگلہ دیش اور افریقہ کے کئی ممالک جو درمیانی افریقہ جسے کہتے ہیں تو ان کی مجھورٹی وہی مان لے اس کے بعد ہمارے زمانے میں واقع ہوا 1200 to 1440 ہجری جو آج کل کا ٹائم ہے یعنی آپ 1822 سے لے کے چلتے ہوئے چلیں میں 2040 اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ ابھی چل رہا ہے بات کہ یورپ امریکہ آسٹریلیا جپان کوریا اور جنوبی افریقہ تک دعوت پھیل رہے یہ فتح ہے جو دعوت سے فتح ہو رہی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر education وہ بھی چل رہی ہے اچھا سوری یہ میری mistake ہے کہ 1440 ہجری 2019 کے ایک ویلنڈ ہے لیکن میں اسی کلندر میں اسے 2040 اس لئے کر لیا کہ ابھی یہ چل رہا ہے اس لئے جاری ہے یہ فتح اچھا اسی کو آپ اگر یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کی حکومت سٹارٹ میں 5 ہجری تک بس اتنی سی تھی یہ جو گرین کلر کی اور کچھ قبیلے مان گئے تھے بس اتنا سا لیکن اس کے بعد یہ چلتے چلتے پورا فتح ہو گیا 10 ہجری تک یعنی وہ time بر time اس طرح سے یہ سارے لوگ سرنڈر ہوتے چلیں اور وہاں تک دعوت اور پھر ایڈوکیشن چلنے لے اب دیکھئے کہ رسول اللہ نے یہ پورا جو خط لکھے تھے یہ ان پورے علاقوں میں پہنچا دی اور جو سرنڈر لے آئے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ان کی حکومت رہی جیسے یہ آج کل ہے ایڈی 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 یہاں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی ویسی مان لے آئے بات ختم کوئی مسئلہ ہے امان والے بھی مان گئے بہرین تو ایک چھوٹا سا جزیرہ آج کل لیکن اس مانے میں یہ پورا سعودی عرب کا حصے کو بہرین ان کے بڑے لیڈر مارے گئے اور باقی لوگ ایمان لے اس کے بعد پہ حضرت عثمان رضی اللہ کا زمانہ میں دہشت گردی شروع کی تو یہ بڑا لمبار سا چلتا رہا چلیں 30 40 years تک یہ چلتا رہا سلسلہ اور پھر بلا وہ بھی ختم ہو گیا سلسلہ اس کے بعد آپ دیکھئے کہ یہ ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ کے ادوار کی فتوات وہ یہ یہ ایریا ہے پھول اتنا انہوں نے فتح کر لیا تھا اور رسول اللہ نے اتنا کیا اس کے بعد حضرت معاویہ اور بنو مروان کی خلفات ہیں انہوں نے پھر مزید یہ جتنے ایریاں یہ سارے انہوں نے فتح کر لی باقی سب غیر مسلم دنیا تھی اس زمانے میں لیکن یہی پورا افریقہ یہ صرف دعوت سے ایمان ہے اس طرح یہ ترکی کو دیکھئے یہ بھی دعوت سے ایمان ہے اور اس کے وہ ابھی انڈونیشیا ملیشیا چائنہ یہ نہیں ہے تو یہاں پہ بھی دعوت پوری دنیا تک آج تک پہنچ گئی یعنی اس کا مطلب یہ کہ انڈونیشیا تک پھر اسی طرح کینیڈا تک پھر اسی طرح رشیہ تک اور اسی طرح یہ جنوبی امریکہ یہاں تک بھی اللہ کا میسج پہنچ گیا ہے قرآن کا اور ابھی بھی پروسیس چل رہا یعنی لوگ بہت سے سکولرز اللہ پیدا کر رہا ہے کہ جو ان کو ان کی لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اور پہنچ رہا ہے معاملہ تو پھر انشاءاللہ یہ ہے اللہ کے قرآن کی فتح جو آئی ہے اب آپ کے ذہن میں اب آپ دیکھئے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی امت سے یہ سلسلہ چلا جو آپ پہلے پڑ چکے اس کو میں اب دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا تھا کہ اسی دنیا میں امت مسلمہ کو جزا اور سزا کا ایک سیمپل بنا ہوا جس کی پہلی امت بنی اسرائیل بنے جو حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد تھی اور پھر جو انتے ایمان لائے وہ تھے تو ان پہ تو پھر حضرت یوسف موسیٰ اور حارون علیہ سلسلہ کے ذریعے جزا کا سلسلہ چلا اور پھر حضرت دعود اور سلمان علی سلسلہ کے زمانے میں یہ دنیا کی سپر پاور بنے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم ملینیم ہم کہہ سکتے ہیں جو 2000 بی سی سے لے 1000 بی سی کر یعنی اب یہ نیگٹیف الٹا چلتا ہے کلنڈر کہ اس ہی کلنڈر میں جب جتنا پیچھے چلتے جائیں دور چلتے جائیں تو یہ 2000 بی سی ہے وہ وہاں سے تب تک یہ رہا اس کے بعد بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی حضرت ازہر زکریہ یحیی اور عیسی علی کی دعوت پر قبول نہیں کیا تو ان کو مسلسل جوتے ہی پڑھتے رہے اور یہ 70 سی ای میں آکے بنی اسرائیل کی حیثیت ہمیشہ کے لئے ختم ہوں اب کہنے کو کہیں تو چلیں اسرائیل ہے لیکن اسرائیل ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی یہ عیسی علی السلام کی امت کے اندر ہی رہیں گے اور آج بھی یہ امریکہ کے اندر ہی اگر امریکہ ان کی جو جو کچھ ٹکنالوجی ان کو وہ دے رہے وہ بنا دے تو اسرائیل خود ہی سرندر ہو جائے یہ ان کی حصیت ہاں چاہ دوسری امت تھی بنی اسماعیل وہ حضرت اسماعیل کی امت تھی جو آپ کی اولاد ہے اور آپ پہ جو ایمان لائے تو یہ 2000 1900 بی سی کے زمانے کے تھے حضرت اسماعیل وہ پہ بیت اللہ انہوں نے بنائے اور حجر عمرہ تب سے چلا آج تک ہو رہا اس میں پھر آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آئے اور آپ کا 609 632 CE کا زمانہ آئے اور پھر وہاں سے فتح چلی ہے 8 60 حجری تک آپ کہہ لیں کہ جس کو حضرت معاویہ رضی اللہ تمہیں زمانے تک میں کہہ لوں تو یہ پوری فتح وہ کر چکے یہ پورا آئیریا سارا فتح ہو چکا تو یہ ہوا حجر اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ پھر وہ سرنڈر بڑی فتح کر لی اس کے بعد کیا ہو گیا یہ زوال کہاں سے آگیا امت یہ خود کئی لیکچرز کی ضرورت ہے مختصرا میں ارز کر دوں کہ آپ دیکھئے کہ تہذیبی عروج اور زوال آپ تیری بھکمہ پڑ سکتے ہیں اس کی تین لیزن ایک تو قرآن مجید سے دور ہونا یعنی قرآن کو ہم نے سمجھ نہ چھوڑ دیا اور صرف اپنے مردوں پہلے بڑے ہمارے سائنس دان ہوتے تھے جب ہم تہذیبی عروج کا زمانہ تھا لیکن پھر سائنس اور ٹکنالوجی میں دوسری قوم بہتر ہو اچھا پھر علم سے دوری ہمارے ہونے اور تقلید کا اصول ہمارے ہم نے سیکھ لیا کہ جو بزرگوں نے سوچ لیا ہم نے نہیں سوچ بس اسی پہ ہم نے آگے اسی کو پھیلانا ہے بس تو ہم یہ تین ریزنز ہیں جس پہ ہم زمال آئیں یہ دیکھئے یہ پورا کلنڈر میں نے اس میں کر دی ہے کہ عروج ایسے ہوئی ہے اور یہ عروج کا دور ہے پھر بنی اسماعیل کو ایک بڑے جوتے پڑے کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ذریعے ان کو بڑے جوتے پڑے یہ خود جو عرب تھے ان کو اور ظاہر ہے کہ ہم لوگوں پہ بھی بڑے اثر آئے اس کے پھر بھی تہذیبی جمعود کا دور چلتا رہا چلو پھلائے رکھا سیاسی طور پر چلو پھر ہم بہتر ہو گئے لیکن پھر ہم انتہائی زوال پہ ہیں یہ پیریئیڈ آپ اسی کلنڈر میں دیکھیں تو جیسے ہم کہہ سکتے کہ ایٹین ہنڈرڈ یا سیونٹین ایٹی فائیب سے لے کے اور یہ سلسلہ نائنٹین سکسٹی بنتا کر آئے اس کا بات اب پھر ہم رہے پھر جوتے پڑے ہم پھر چلیں یہ سلجو کریوبیوں نے اپنی سیاست کو بہتر کر لیا لیکن پھر جوتے پڑے اس کے بعد تاتاریوں یعنی یہ جو چنگیز خان کی اولاد ہی وہ ایمان لیا یہ دعوت سے چلا اس کو ایک خود عیسائی سکولر نے یہ کہا کہ بھی تو مغلوب ہو گئے لیکن اسلام فتح کر تو یہ ریزلٹ ہوا کہ پھر تو انڈونیشیا ملیشیا چائنہ بڑی تعداد ایمان لیا لیکن پھر ہم پہ زوال آیا یہ ہم آیا دوسری طرف سے یورپ کی طرف سے کیوں وجہ یہ تھی کہ ہم نے قرآن کو اور ایتکس کو چھوڑ دیا علم کو چھوڑا سائنس اور ٹکنالوجی کو چھوڑا اور پھر خود یہ ایک بڑا کام واقعہ ہوا یورپ کے اندر کہ یورپی ان کے کچھ سکولرز یہ کیا جیسے سب سے بڑے اٹلی کے سکولر تھے جن کو اسحاق کہہ سکتے ہیں آئیزک کہہ سکتے ہیں انگلیش میں تو انہوں نے بہت ساری مسلمانوں کی بکس کو لے کے اور اپنی اٹلیان لینگویج میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا وہاں سے پھر وہ اور ممالک میں یورپ کے کئی زبانوں میں وہ ٹرانسلیٹ ہوتا چلا گیا انہوں نے سیکھا گیا اور آج تک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ کی کئی یونیورسٹیز میں ابھی تک سائنس ان ٹکنالوجی کے جیسے مثال کے طور پر بائیولوجی کی اور اسی طرح میڈیسن کی بہت سی بکس جو مسلمانوں نے لکھی آج بھی پڑھاتے ہیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر تو زمانے میں انہوں نے کیا تھا اب ہم نے چھوڑ دیا تھا لیکن وہ لوگ پھر اس لئے بہتر آئے تو اللہ تعالی نے پھر چلو ان کو بھی جوتے پڑھ جائیں کہ انہوں نے یہ حرکتیں کی یہ تو ہمیں بھی پڑھی جوتے پڑھے اور یورپ بڑے اروج پہ آیا لیکن پھر ان کو جوتے اس طرح پڑھے کہ اپس میں ایک دو ذرے کو مار کے اور تباہ ہو گئے تو اس کے بعد پھر اگلی وہ آگیا معاملہ کہ وہ امریکہ اور رشیہ سپر پاور بنے پھر رشیہ ختم ہوا اب امریکہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد امریکہ بھی اس کی حیثیت بھی ختم ہو جائے پھر کوئی اور کو مل جائے تو یہ وہ دور ہے کہ جو یاجوج ماجوج کا دور ہے یعنی یاجوج ماجوج کون ہے کہ حضرت نول صلی اللہ سلام کے تیسرے بیٹے یافظ رضی رضی ان کی جو نسل ہے وہ یاجوج ماجوج ہیں جو آج تک موجود ہیں کہ آپ کو چائنہ سے لے کے رشیہ یورپ اور امریکہ تک یہی ہیں جو یاجوج ماجوج ہیں اور انہی میں سے بہت سی نسلیں انہوں نے انڈیا میں بھی آ کے سیٹل ہوئے تو وہ بھی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ان میں سے ہوں لیکن یہ ہے کہ ہم سب ایمان لے آئے اور جو نہیں لائے تو وہ ان کے ذریعے ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لائے چکے اور بہت تک اللہ کا میسج پہنچ رہا تو یہ سورت آل تو یہ ایک آپ کے سامنے ارس کرتا ہوں مکاشفہ یہ بائبل کی آخری بھک میں یوہنہ عارف کا مکاشفہ جس کے بارے میں کرسٹنز یہ کہتے ہیں یوہنہ عارف یہ ایک بہت بڑے سکولر تھے تو انہوں نے یہ لکھا اور یہ مکاشفہ کیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ سلام کو ایک پوری ایک ہزار سال کی ایک پوری سیچویشن ان کو ایک بقائدہ شاید اللہ نے تریکی اس طرح دکھایا ہوگا وہ سکتا ہے فلم کی شکل میں یا جیسے بھی دکھایا ہو وہ اللہ اللہ بہتر جانتا اللہ 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 قرآن سامپ کو پکڑ لیا جو شیطان تو فرشتے کے شیطان کو زنجیر سے ایک ہزار سال کے لیے باندھ لی اور تب فرشتہ نے شیطان کو جہنم کے گھڑے میں پھینک دی اور اس کو بند کر دی اور گھڑے کو مقفل کر دی یعنی اس پہ تالہ لگا دیا تاکہ وہ اجدہ ہزار سال تک ان زمین کے لوگوں کو گمرانہ کر سکے اور ہزار سال کے بعد اس اجدے کو مختصر عرصے کے لیے چھوڑا جائے یعنی یہ اصل تھی جو میں نے آپ کو بتائی سیم وہ ہوا یعنی وہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی سے سلام سے لے کے ایک ہزار سال تک شیطان کو باندے رکھا یعنی یہ شیطان کو پرانے زمانے میں یہ تھا کہ اس کو ایک سام یا اجدے کی جیسی شکل یہ لوگ بت اس طرح کہ وہ بناتے تھے شیطان کی اس طرح کی شکل ہوتے تو وہ دکھایا گیا کہ بھی دیکھو اس طرح سے اس کو کی یعنی ہوا کی یہ جو شیطان کی سپر پاور تھی شرک کی وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے اصل میں یہ ہوا کہ یہ ایک جو بڑا سپر پاور یہ تھی تو یہ بھی ہوا تو اس حد تک کیا پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تھوڑے عرصے کے لئے چھوڑ دی چلو ٹھیک اب وہ دور ہے جو مارا چلتا ہے تب میں نے کچھ تخت دیکھے جن پر لوگ انصاف کرنے کے لئے بیٹے ہوئے تھے پھر میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ عیسی اسلام کی گواہی دینے کے سبب سے اور خدا کے کلام کی سبب سے قتل کیے گئے تھے اور ان لوگوں نے اس جانور اور اس کے بدh کی عبادت سے انکار کیا تھا انہوں نے اس جانور کی نشان کو اپنی پیشانیوں اور اپنے ہاتھوں پر نہیں دلوایا موقع ملا وہ آئے پھر یہ تو اب یہ شرک کم از کم وہاں سے شرک کی کم از کم نام کی حیثیت سے تو ختم ہوگی اب جو کچھ ہوتا ہے وہ شرک کی عمل ہوتا ہے لیکن آپ کسی ہندو سے بھی مل لیں کہیں نہیں ہم تو تو آج وہ اللہ کا بیٹے ہے لیکن بس ان کے اندر ہی وہ یہ سوچ تے تو یہ ریزلٹ یہ ہے تو جنب ہسٹری کا یہ ریزلٹ ہے آپ کے ذہن میں ہزاروں سوال پیدا ہو چکے ہوں گے یہ تفسیر بھی پڑھ لیجئے میری بکس بھی پڑھ لیجئے جو تہذیبی علمی موسیقی